بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب کا ایک ادارہ ہے اس نے بتایا ہے کہ تقریباً 99% جو ہے سعودی رب میں کب جو چاند نظر آجے گا رمضان کا پاکستان میں کب اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں کب نظر آئے گا ان کی جو ٹیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سعودی رب کے ادارے نے یہ کہا ہے کہ سعودی رب میں جو چاند نظر آنے کے بہت زیادہ 99% چانس ہیں وہ جمعے رات یعنی کہ چوبیس اپریل کو اور جمعے رات کو پہلا یعنی کہ تراویہ بھی پڑی جائیں گی اور جمعے کا پہلا روزہ ہوگا اسی طرح انہوں نے کہا پاکستان میں بھی جمعے رات کی رات کو چاند نظر آجائے گا اور کافی زیادہ چانس ہیں اور جمعے کو پہلا روزہ ہوگا انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی یہی کہا ہے جمعے رات کی رات کو چاند نظر آجائے گا جمعے کو انڈیا میں پہلا روزہ ہوگا اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی جمعے رات کی رات کو چاند نظر آجائے گا اور جمعے کو پہلا روزہ ہوگا اسی طرح باقی ملکوں کے بھی انہوں نے پیشنگ ہوئی کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ چاند سے 99% کہ جمعے کو سعودی عرب میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش اگوانستان ایران میں یہاں پہ چاند نظر آجائے گا باہرلہ یہ کچھ نئی اپڈیٹس تھیں میں نے کہا آپ تو بتا دوں اب جو جمعے رات آنے والی ہے نیکسٹ ویک میں اس میں چاند نظر آنے کے بہت زیادہ امکان ہیں اور سب نے بلکہ پاکستان والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کافی ملکوں نے کہہ رہے ہیں کہ جمعے رات کی رات کو چاند نظر آجائے گا جمعے کو پہلا انشاءاللہ روزہ ہوگا اور پانچ آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اور سارے کے سارے روزے رکھنے یہ نہیں کہ کرونہ ہے تو آپ نے روزے نہیں رکھنے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور قیامت کے دن قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازے اس دروازے سے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جس نے اپنی عمر میں ساری عمر روزے رکھے ہوں گے تو اس لیے روزے دار کی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو مرضی ہو آپ تمام مسلمان جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں رہتے ہیں آپ نے سارے روزے رکھنے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے یہ لمحے اور یہ لمحے کہ ہر ایک کو ہر سال نصیب نہیں ہوتے اور اتنی نعمتیں اور برکتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں اور ہر نیکی ستر گناہ زیادہ اس کا عجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں یعنی کہ رجیسی روزے شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق آپ اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے آپ سب کی اور ہم سب کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہم سب کے بورے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دے السلام علیکم اللہ تعالیٰ